بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ہاؤ ٹو ریڈ اردو قائدہ میں اردو تفریقی جانب سے آپ کے لیے ایک اور نئی ویڈیو کے ساتھ ہم ہیں ایک بار پھر آپ کے ساتھ آج کی ویڈیو میں ہم توئے کے بعد حرف زوئے کا تعریف کرائیں گے اور حرف زوئے کی شکل توئے کے ہی جیسی ہوتی ہے اس پر صرف ایک نکتے کا اضافہ ہوتا ہے ایسے جیسے یہ ہے ایک نکتے کا اضافہ ہوتا ہے توئے کی کوئی آدھی شکل نہیں ہوتی توئے ہمیشہ ہر لفظ میں اپنی مکمل شکل میں آتا ہے اور توئے کی آواز ہوتی ہے توئے کی آواز ہوتی ہے توئے لکھنے کے کئی طریقے ہو سکتے ہیں اور توئے کو آسانی سے لکھنے کا طریقہ یہ ہے کہ علف بنا کر ایک بادام بنا دیں یا علف بنا کر ایک دال بنا دیں اور جب توئی کے اوپر ایک نقطہ پڑے گا تو یہ بن جائے گا حرف زوئے اور زوئے کی کوئی آدھی شکل نہیں ہوتی چلیں آگے چلتے ہیں یہاں پر ایک بار پھر پریکٹس کر لیجے کہ توئے کو ہم کئی طریقوں سے لکھ سکتی ہیں علف بنا کر ایک بادام سے جوڑا یا علف بنا کر ایک دال سے جوڑا توئے کی شکل انگریزی کے الفابٹ بی سے بھی ملتی جلتی ہوتی ہے ایک سیدھی لکیر کھیج کر ایک بادام سے جوڑا ایک سیدھی لکیر کھیج کر ایک دال سے جوڑ دیا تو ہمارا توئے بنا لیکن جب اس پر ہم ایک نقطہ ڈالیں گے تو یہ زوئے بن جائے گا ایک نقطہ ڈالنے سے زوئے بن جائے گا چلی آگے چلتے ہیں یہاں دیکھئے دوبارہ توئے بنا کے ایک نقطہ ڈالا تو زوئے بن گیا ایک سیدھی لکیر کھیج کر ایک بادام بنائیے یا ایک سیدھی لکیر کھیج کر ایک دال بنا دیجئے تو آپ کا توئے بن گیا اور اس پر جب آپ نے ایک نقطہ ڈالا تو یہ زوئے بن گیا چلی آگے چلتے ہیں آج کا زوئے سے شروع ہونے والا پہلا حرف ہے حرف ضروف اور یہ دیکھئے ضروف کی آدھی شکل نہیں ہے ضروف جڑا ہوا ہے اپنی پوری شکل سے زوئے کی آواز ہے ز اور ز سے شروع ہوا ہے ضروف آج کا دوسرا حرف ہے ظالم زوئے کی آواز ہے زا اور زا سے ہے ظالم چلیے آگے چلتے ہیں آج کا تیسرا حرف ہے زہرانہ زہر کی نماز کے بعد کسی کو کھانے پر دعوت دینا یا مددو کرنا زہرانہ کہلاتا ہے اور یہ دیکھئے یہاں سب کھانا کھا رہے ہیں ٹیبل پہ زہر کے بعد زہر کے بعد والے کھانے کو ہم زہرانہ کہتے ہیں آج کا ایک اور لفظ ہے زل یہ ہے جو اسے شروع ہوا زل اور یہاں آپ دیکھ سکتے ہیں زل کس کو کہتے ہیں یہ بچہ کھڑا ہے اور اس کا سائہ دیوار پر نظر آ رہا ہے اس سائے کو ہم زل کہتے ہیں چلیے ایک بار پھر دور آتے ہیں زہرانہ you can see we are going to introduce after توے zoے has come and this is the letter zoے 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 has a dot on it توے is without dot and zoے has a dot move forward you can write zoے in this manner draw a straight line or draw a leaf and join it with an almond draw a leaf then join it with dal join draw an alif and draw an almond with it move forward here you can also draw an alif and draw a dal or dal or almond with it you can write you can teach the shape of zoe in several manners like this draw an alif and draw an almond draw an alif straight line and join it with an almond or dal okay you can write in one various manner you can draw or draw a line like this then draw an almond or dal with it move forward again you can see here zoe has a dot on it zoe has a dot on it like this 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 toy is empty now you can draw zoe like this straight line then a dot straight line you can join with dal straight line and almond okay move forward here you can see some words started with the letter zoe and it has not any half form you can see zoe the sound is zh zaroof zh zalim zh zaroof zh zalim move forward zh zuhrana zh zuhrana this is called zuhrana zh zil and this is called zil shadow zh zil zh zuhrana let's move forward for non-native learner zalim in urdu zalim in roman cruel in english zuhrana in urdu zuhrana in roman urdu a daytime meal or feast in english zil in urdu zil in roman urdu shadow in english zaroof in urdu zaroof in roman pots in english this is the end of today's video if you are liking urdu tefl then don't forget to subscribe like and comment thanks and allah afez till then a new video a new video what is the end on the we are going to do